اصل بات ہے ہمیں مطالبے کیا کرنے چاہیے مردوں کو یا کیونکہ بہت سے مرد بھی فیمنیزم کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں ہمیں مطالبے کرنے چاہیے عورتوں کو ان کے جائز سکتی ہمارا جائز سکتی حق کیا ہے ہمیں شادی میں اپنی مرضی ہو عورت کو ملنے چاہیے مردوں کو عورت کے ساتھ حسن معاشرت کا حق دینا چاہیے عورت اس کی لانڈی قطن نہیں ہے عورت اس کی ساتھی ہے اور محبت کی ساتھی ہے اللہ تعالیٰ نے عورت کو محبت کے لئے پیدا کیا اس کو کمانے کے لئے نہیں پیدا کیا سمجھائے اور عورت کرنے محبت کا خزانہ ہی بانٹنا ہے تیسری بات میں آپ کو بتاؤں جو عورت کو حق کے ورہست نہیں دیا جاتا اور یہ باپ بھی نہیں دیتا بیٹا بھی نہیں دیتا بھائی بھی نہیں دیتا سمجھائے یہ حق کے ورہست دیا جائے پھر میں آپ کو بتاؤں عورتوں کی یہ جو شادی نہیں ہوتی یہ عورت کا حق ہے عورتوں کی قرآن سے شادی کرتی جاتی ہے جو ہے جاگیردار جو ہے زمینیں بچانے کے لیے جو ہے لڑکے سترہ سال کے لڑکے سے برپور جوان لڑکی کی شادی جاتی ہے تو یہ عورتوں کے حقیقی مسائل ہیں ان حقیقی مسائل پہ غور کرو اور اس پہ میں اس بات کو دوں گی پیغام دینا چاہوں گی مرد بھی اس پیغام میں آپ کے ساتھ ہوں گے علماء آپ کے ساتھ یہ وہ جائز حق ہیں عورت کو حسن معاشرت کا عورت کو حقیقی وراثت کا عورت کو اپنی شادی میں اپنی مرضی بتانے کا کیونکہ اس کے بغاہر تو نکائی نہیں شریعت ہمیں یاک دیتی ہے سارے اسی طرح طلاق کے طریقے مرد کو نہیں آتے طلاق میں مرد اتنا ظلیل عورت کو کر دیتا ہے حالانکہ شریعت نے طلاق کے طریقے قرآن مجید میں سارے بتایا تو یہ ساری چیزوں کی جو ویرمیس ہے یہ عورتوں کی موومنٹ کو یہ چیزیں اختیار یہ مانگنی چاہیے ہم وہ چیزیں مانگتے ہیں جو نون ایشیوز ہیں اور ایشیوز کو ہم چھوڑ جاتے ہیں جزاک اللہ خیر شیخ آپ سے لاس سوال ہے ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے جیسے آپ نے کہا کہ جائز حقوق مانگو ابھی جو نظر آ رہا ہے وہ مقابلہ بازی ہیں مثال کے طور پر کہا یہ جاتا ہے کہ مرد لیٹ آئے تو اس سے سوال نہیں ہوتا ہم لیٹ آئے تو ہمیں گلی عورت کہا جاتا ہے مرد کلپ جائے تو ٹھیک ہے ہم کلپ جائے تو ہم خراب کریکٹر ہیں مرد گل فرنڈ رکھے تو ٹھیک ہے ہم بوائی فرنڈ رکھے تو ہم خراب عورتیں مرد افیر چلائے تو ٹھیک ہے ہم افیر چلائے تو خراب ہیں مرد بائی سیکل چلاتا ہے مرد مغرب کے بعد باہر جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہمیں کہا جاتا ہے مغرب سے پہلے پہلے آجو تو یہ مقابلہ بازی نہیں پھر ہوئی یا یہ جائز حقوق مانگ رہی ہے خوال دیکھیں مرد کو کلاب جانا رکو مرد کو راتوں کو یشن کرنا رکو وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بھی یشن کراؤ مرد الک ایکٹر ہو رہا ہے تو ہمیں بھی الک ایکٹر کر دو یہی کہہ رہے ہیں وہ مرد راتوں کو لیٹ آسا تو ہم کیوں نہیں آسکتے مرد کو رکی اپنے بیٹوں کو رکی مرد جو اس وقت معاشرہ ہے وہ بچلن ہے ماننا پڑے گا مرد بچلن ہے میں آپ کو قسم اٹھانے کے لئے تیار ہوں دنیا کے کافی ممالک میں رہا ہوں پاکستانی عورت سے زیادہ نفیس عورت کسی اور معاشرے میں نہیں زیادہ پاک صاف ہے وہ زیادہ obedient ہے وہ she is caring way more بہت selfless ہے وہ کمپیرر ٹو آل کسی آپ پاکستانی سے پکھلے جس کی باہر کی ملکوں میں شادی لگ پتا جاتا ہے نانی یاد آ رہتی ہے اور اصلی والی نانی جو پاکستانی نانی کیا ہے وہ کیا ہے پاکستانی مرد جنرلی سپیکنگ بے حد بدچلن ہے بے حد بدفعل ہے اور ظالم ہے ماننا پڑے گا یہ کوئی شک نہیں ہے مگر اس کا یہ علاج نہیں کہ عورتیں بھی بدچلن ہو جائیں عورتیں بھی ظلم شروع کر دیں اور عورتیں بھی بدفعل ہو جائیں یہ نہیں ہے دو بچے ہیں آپ کے ایک بیٹا آپ کا خراب ہوگا تو بیٹی کو بھی خراب کرنے کے کیا یہ نہیں ہے کہ مرد باہر کیوں جاتا ہے تمہیں مرد کے ساتھ کھڑا ہوں مردوں کو اندر لے کے آئیں میں بھی ساتھ کھڑا ہوں میں بھی اتھریں بڑا فیمنسٹ لوٹوں گا راتوں کو ایک خوکوں پر بیٹھ کے سیگرٹ پینا آپ اسلامباد جائیں میں اسلامباد کا ہوں دس بجے کے بعد اسلامباد روشن ہوتا ہے چائے پہ بیٹھے ہوتے ہیں پچاس ہزار بندہ وہاں پہ چائے پی رہا سیگرٹ پی رہا یہ مسئلہ امی کا اور ابو کا تھا جو ہم نے بنا دی ہے شہر میہ اور بیوی کا یہ اصل جو مومنٹ ہے پیرنٹنگ کا ایشو ہے بیٹے کو شروع سے کان کھیچے ہوتے ہیں کہ یہ رات کو تو کیوں بھائر گیا ہے چاہے تیری بہنیں ہیں یا نہیں ہیں you cannot be that dopamine energy کی اتنا dopamine کے ایشو کرنی ہے اب اس کی بہنیں اور اس کی بیویاں پھر یہ ہوئی demand کرتی ہیں پھر زائرہ پیٹ competition ہے دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاکاللہ